سیون ای کا فارم کن لوگوں نے فائل کرنا ہے کون سی ایسی چارچ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے فائل کرنے سے پہلے اور کن لوگوں کے لیے اگزمشنز اویلیبل ہیں کیا ہم اگر فائل نہیں کرتے تو ان فیوچر ہم جو پروپٹی ہے وہ سیل کر سکیں گے آج کس ٹوپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹیکل لننگ ہوس میں ہوں فائی محبوب واپس آتے ہیں ٹوپک کے اوپر سیون ای کے حوالے سے ہم ڈیفرنٹ لیکچر دیکھ چکے ہیں پچھلے جولائی سے تقریباً ڈیفرنٹ تقریباً بارہ تیرہ ہم لیکچر دیکھ چکے ہیں جیسے جیسے ایسے اپڈیٹس آئی ہیں میری کوشش رہی ہے کہ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے تو اب یہ ایک ملٹیپل کوششنز ہیں جو کہ آج صبح میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا جس کے اندر آئیرس کا جو فارم ہے دوبارہ اپڈیٹ کیا گیا مطلب آپ آپ پروپٹی کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے ایک لیکچر کے اندر ہم سٹڈی کریں گے جو کہ ایک ڈیٹیل لیکچر ہوگا جس میں ہم یہ دیکھیں گے کن لوگوں نے فائل کرنا ہے کن لوگوں نے فائل نہیں کرنا اور کیا کیا اگزمشنز ویلیبل ہیں اور اگر ہم فائل نہیں کرتے تو فیوچر کے اندر کیا پروپٹی سیل کر سکتے ہیں اور کیا فیر مارکٹ ویلیو پہ سیل کرنا ہے یا کاؤس پہ سیل کرنا ہے اور ہائی کورڈ کا ڈیسیئن کیا ہے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ پوائنٹ جو میں نے یہاں پہ منشن بھی کیا ہوئے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ ریزیڈنٹ پرسن کے لیے اوپر اپلائے ہوتا ہے یعنی کہ وہ بندہ جو پاکستان میں رہتا ہے ان کے اوپر یہ سیکشن اپلائے ہوتا ہے جو نون ریزیڈنٹ ہے ان کے اوپر یہ سیکشن اپلائے نہیں ہوتا تو یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ نون ریزیڈنٹ کے اوپر یہ سیکشن اپلائے نہیں ہوتا نون ریزیڈنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ نون ریزیڈنٹ کے جو لیکچر ہے اس میں ہم سٹڈی کر چکے ہیں کہ اگر آپ اس پیریٹ میں اس پیریٹ اتنے دیز تک پاکستان میں رہیں گے تو آپ ریزیڈنٹ ہیں برحال یہ نون ریزیڈنٹ پر اپلائی نہیں ہوتا نارملی جو لوگ پاکستان میں آتے ہیں ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے وہ نون ریزیڈنٹ ہی کنسیڈر کیا جاتے ہیں تو ان لوگوں پر یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوتا تو اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ آتا ہے دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر جو اکیومیلیٹڈ پروپٹی کی ویلیو ہے مور دن ٹونٹی فائف ملین ہے تو آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے ادروائز آپ نے ٹیکس نہیں دینا تو سب سے اس میں کچھ اگزمشنز بھی ہیں یہ میں نے پوائنٹ لکھا ہوئے اگزمشنز ہیں ویسے ہم دیکھ چکے ہیں ڈیفرنٹ لیکچر میں لیکن دوبارہ اس کو ڈیسرز کرتے ہیں تو سب سے پہلی اگزمشنز کیا آویلیبل ہے کہ اگر کوئی ایسی پروپٹی جو آپ نے رینڈ پہ دی ہوئی ہے اور وہاں سے رینٹل انکم آتی ہے اور اس انکم کو آپ نے پروپر ریٹن کے اندر ڈیکلیئر بھی کیا ہوئے تو پھر وہ اس پروپٹی کے ٹیب میں سے یعنی کہ اس ٹونٹی فائی ملین کی جو ویلیو ہے اس میں سے نکل جائے گی ابھی میں اگزمپل کے ثروع بتاؤں گا بھی کہ کیسے نکل نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے دوسرا پوائنٹ کہ ایک کیپٹل ایسرڈ ایک کیپٹل ایسرڈ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں یا کوئی بھی ایسرڈ یعنی کہ انہوں نے پروپٹی کی بات کی ہے کیپٹل ایسرڈ کی بات کی ہے گھر کی بات نہیں کی اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تو جو بھی زیادہ ویلیو کا ایسرڈ ہوگا وہ آپ اس کو کیپٹل ایسرڈ کر سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ کوئی بھی ایسرڈ آپ کے نام پہ ہے اور وہاں پہ آپ بزنس کر رہے ہیں سیون ای انکم ٹیکس اس کو دیکھ لیجئے اس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم کس طریقے سے رینٹل انکم میں کنورٹ کر کے ایک اگریمنٹ کر کے یا رینٹ پہ دے کے ٹیکس کو بچا سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا تقریباً فور ہنڈرڈ چار سو پرسنٹ تک ہم فور ٹائم تک جو ٹیکس اس کو سیو کر سکتے ہیں اس کو لازمی دیکھ لیجئے وہاں سے آپ کا کافی بینیفیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کی پاس زیادہ پروپٹیز ہیں پھر آتا ہے کہ بزنس انکم ہے اور یہ بزنس انکم بھی تب ان کے لیے کنفرم ہوگا تب ایویڈنٹ ہوگا کہ اگر آپ نے اس کی انکم ٹیکس رٹن کے اندر رپورٹ کی ہوئی ہے بزنس کالم میں اور ساتھ یا پروپٹی بھی دکھا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ اگزمشنز بھی اویلیبل ہوگی چوتھا جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سروس مین ہے کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہے جو سیورل گورنمنٹ ہے شہدہ ہیں ان کو جو پروپٹی ملی ہوئی ہے ان کے اوپر بھی یہ ٹیکس ہے یہ اپلائی نہیں ہوتا اس کے بعد ایک بڑا کومن کوشن آ رہا ہے کہ جی اگری کلچر جو لینڈ ہے اس کے اوپر سیون ای اپلائی نہیں ہوتا تو دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگری کلچر لینڈ ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی کیریڈ آؤٹ ہونی چاہیے مطلب آپ ایگری کلچر لینڈ خالی نہیں ہونی چاہیے اس پہ آپ کچھ کام کر رہے ہو کچھ فصل بنا رہے ہو اور وہ انکم آپ کی ٹیکس ریٹرن میں ڈیکلیئر بھی ہونی چاہیے یعنی کہ اس پہ جو صوبائی ٹیکس ہے پروینشنل ٹیکس ہے وہ بھی جمع ہونا چاہیے اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہوں گی تو پھر یہ ساری چیزیں کیلکہ توفرتر سٹڈی کریں کہ ٹونٹی فائی ملین کا مطلب اب کیا آتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پروپٹی ہے یہ دوسری پروپٹی ہے یہ تیسری پروپٹی ہے ٹھیک ہے اس پروپٹی کی ویلیو ہے ٹونٹی ملین اس پروپٹی کی ویلیو ہے جناب ٹونٹی ملین اور اس پروپٹی کی ویلیو ہے پھر ٹونٹی ملین ٹھیک ہے اب ٹوٹل Where You آپ کی بن جائے گی 25 ملین سے اوپر ہے یہ بن جائے گی 55 ملین اب اپیرنٹلی تو اس پہ 7 ای اپلائے ہونا چاہیے لیکن ہم کیا کریں گے اب آئیں گے دیفنیشن میں ہم ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک capital asset exempt ہے تو زیادہ value کون سی ہے اب لٹسے آپ یہ کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 30 ملین کر لیتے ہیں جن کی value زیادہ ہے تو یہ total ہو جائے گا 50 65 ملین تو ایک capital asset exempt ہے جو پر ہم نے دیکھا ہے تو آپ زیادہ value والا نکال دیں تو یہ نکل جائے گا باقی جو value ہوگی 20 پلس 15 35 ملین اس کے اوپر ہم tax دیں گے کس rate پہ دینے پھر مارکٹ value پہ یا cost پہ اگلے point پہ اس کو study کرتے ہیں اگر آپ اسی example کو آگے carry کریں ایک آپ کے پاس plot ہے یہ دوسرا plot ہے یہ تیسرا plot ہے ایک کی value ہے 10 ملین دوسرے کی value پھر 10 ملین ہے اور اسی طریقے سے ایک آپ کے پاس اور plot ہے جس کی value ہے اس کی 20 ملین value ہے ٹھیک ہے تو اب آپ ان جونوں کو تینوں کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے 40 ملین تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک capital asset اس میں سے نکل گیا ہے اور باقی چونکہ value 25 ملین سے کم ہے تو لہذا ہمارے اوپر یہ 7 ہی کا جو section ہے وہ apply نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں ہیں تیسری example تیسرا scenario number one number two number three اور ہم number four بھی کر لیتے ہیں ایک کی value ہے 10 ملین دوسری کی value پھر 10 ملین ہے تیسری کی value 30 ملین ہے اور جو چوتھا ہے نا اس کی value 20 ملین ہے اب ان کو جمع کریں تو یہ ہو جائے گا 50 60 اور 70 ملین اس کے اوپر بھی 70 apply ہونا چاہیے لیکن آپ نے ایک capital asset 30 ملین کا زیادہ value کا یہ نکل گیا اور ایک آپ کی property ہے جس کے اوپر آپ rent کی rent پہ آپ نے دی ہوئی ہے اور آپ rent receive کرتے ہیں اور tax return میں report بھی کیا ہوا ہے تو باقی کیا بچے گا یہ ان دولوں کو جمع کریں ان کی value ہو جائے گی 20 ملین کیا یہ greater than 25 ملین ہے no اس کے اوپر بھی 7 apply نہیں ہونا تو اس طریقے سے آپ نے پہلے اپنی calculation کر لینی ہے exemptions کو minus کرنے کے بعد اگر آپ اس category میں آئیں گے تو آپ کے اوپر tax apply ہوگا otherwise چاہے 40 ملین کی properties ہے 100 ملین کی property ہیں لیکن exemption apply کرنے کے بعد آپ less than 25 پہ آگئے ہیں تو یہ tax apply نہیں ہوگا اس کے بعد آتا ہے کہ کس پہ declare کرنا ہے cost پہ یا fair market value پہ code کیا کہتی ہے تو ایک decision آیا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو tax ہے نا یہ fair market value پہ apply نہیں ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے valuation rate دے دی ہیں اگر کسی کی property کی value cost ہے 10 ملین اور آج یہ انہوں نے پانچ سال پہلے لی ہے اور آج ان کی value ہو جاتی ہے 30 ملین تو وہ tax ابھی نہیں دے گا کیونکہ یہ 30 ملین ان کے bank میں ان کی pocket میں ان کے پاس نہیں ریسیب ہوا تو جو income جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہی نہیں تو اس پہ tax بنتا ہی نہیں ہے تو fair market value کہ انہوں نے بات کی ہے cost کی بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ understood ہے کہ جو cost ہے اس کے اوپر ہم tax دیں گے مطلب یہ ہوا ابھی میں farm پہ بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں online IRS کے اوپر مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری cost value ہوگی اس کے اوپر ہم tax دیں گے provided کہ یہ جو point ہے دوسرے نمبر والا اس وجہ سے میں نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے تاکہ آپ اس کی proper calculation کر کے exemption minus کرنے کے بعد ایک value نکال سکیں اگر آپ اس value سے اوپر نکلتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے cost کو اوپر tax دیں گے ابھی ہم return پہ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ tax calculate ہوگا اب اگلا point یہ آتا ہے کہ 7E کا پہلے form یہ تھا کہ property کو آپ enter نہیں کر سکتے تھے plus کا جو tab تھا انہوں نے close کر دیا تھا اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ open کر دیا ہے میں نے صبح lecture بنا کے آپ کو update بھی کیا تھا لیکن ابھی بھی یہ question ہے اور confusion ہے کہ کیا ہم نے 7E کا form ہے وہ بھی update کرنا ہے اور جو property میں جا کے بھی لکھنا ہے تو بالکل ایسے ہی ہے وہ آپ نے یہ form update کرنا ہے وہ اس وجہ سے update کرنا ہے کہ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی جو جولائی میں جب یہ rule آیا بجٹ کے اندر تو ساری property کی selling اور buying اس کے اوپر dependent ہو گئی کہ آپ certificate لے کے آئیں تو in future iris نے اپنا system online کرنا ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوا صرف ایک form tax payment ہم بنا سکتے ہیں online اس میں بھی کافی error ہے تو future میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ return کی copy لے کے آئیں اور یہ بھی possible ہے کہ اگر آپ form file کریں گے تو ایک separate acknowledgement بھی آپ کو receive ہو جائے گی کہ یہ plot جہاں پہ address پورا mention ہوگا جو کہ sale کرتے ہوئے آپ کا address match ہوگا اگر آپ نے اس پہ text دیا ہوگا تو land card apartment وہ certificate دیکھے گا اور آپ کی register کر دے گا اگر آپ نے یہ form ہی update نہیں کیا اور future میں ابھیہ نے rule update کر دیا system update کر دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 7E کی documentation پہ آپ پورے نہیں اتر سکیں گے اور land card apartment کو کوئی certificate کی بھی نہیں دکھا سکیں گے اس وجہ سے آپ نے یہ form update کرنا ہے اس کے اوپر ہی further suggestion ہے recommendation ہے کہ ابھی چونکہ 2 December کو یہ form update کیا گیا ہے اور text period کی جو text return file کرنی کی جو last date ہے وہ 30 September ہے جو کہ more than 100% sure ہے کہ extend کی جائے گی اس کی reason یہ ہے کہ ابھی تک IRS کا form update نہیں ہوا تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے کوئی issue نہیں ہے تو آپ اس کا wait کریں quite possible کہ یہ جو form ہے دوبارہ change کر دیا جائے لیکن میں نے چونکہ ساری ہم چیزیں discuss کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے آپ کے اس کے pros and cons آپ کو دونوں بتا دی ہیں کہ آپ نے اگر آج فائل کرنی ہے تو یہ form لازمی فائل کریں کیونکہ in future possible ہے کہ آپ کی return کے اسے یہ separate acknowledgement form download ہو جائے ہمیں ایک option مل جائے اور اس form کو ہم جا کے land card department کو دکھائیں اس کی base پر ہماری sale buying selling of property ہوگی کیونکہ ابھی تک ہم manual جو certificate ہے وہ commissioner سے لیتے ہیں تو یہ کچھ point ہے چار points ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں میرے خیال میں ہم ساری کافی چیزیں کور کر چکے ہیں اور ایک point رہ گیا وہ یہ ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم آئیرس پہ آئیں گے تو یہاں پہ cost و پھر market value آ رہا تو آپ نے ایک ایک کر کے property کو یہاں پہ add کر دینا ہے اور non-resident کے لیے exempt پہ select کریں تو یہاں پہ ساری options وہ available ہیں جو ہم نے وہاں پہ ابھی distance کر لی ہے تو non-resident کی option available نہیں ہے تو آپ نے any other select کر کے یہاں پہ لکھ دینا ہے non-resident person تو آپ کے لیے sufficient ہے اوکی ہے تو یہ سارے point ہم distance کر چکے ہیں اس کو study کر لیجے اس میں konfusion ہو آپ distance کر میرے لیے possible نہیں ہوتا کہ سب کو reply کیا جائے کمنٹس بکس پہ mention کریں وہاں میں سب کو reply کروں گا کیونکہ جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو کافی ان کے question کے answer comments میں mention ہوتے ہیں ریلیمنٹ کو question ہوا mention کیجئے اس کو پر ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لنننگ کا process ہے یہ continue رہے thank you very much jazakallah